نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹوڑی نائن انڈیا پر ابھی کتازہ ترین حالات کلیانی مہاچن کے ساتھ اندور میں بیلڈر سندی بغروال ہتیاکان معاملے میں آروپیت روہر سیٹھی کے اوید نرمان کو توڑنے کے لیے ہوئی دیر راست سنوائی روہر سیٹھی کے وکیل کو دیا گیا دو دن کا سمجھ راہول گاندی پردیش درو کا مقدمہ درس کروانے اندور کے پردیشی پراتھانے پہنچے آکان ویجیورگی ادھیکاریوں کو دیا راہول گاندی کے خلاف آگے بھاشپا منتری انتہیگڑے دوارا راہول گاندی پر آپنتی جنرک ٹپڑی دینے کے بعد شروع ہوا کانگریس کا گروڈ انتہیگڑے پر کاروہی کرنے کو لے کر سوپا ایسس پی کو گیا پر اندور ملڈر سندی پگروال ہتیاکان کے ساجش کرتا روہر سیٹھی کے عوید نرمان کو توڑنے کے لیے اندور ہائی کورٹ میں دیل رہا سنوائی ہوئی اس ہائی پروفائل ماملے میں سپیشل بینچ کے دو ججوں نے اس ماملے پر سنوائی کرتے ہوئے روہر سیٹھی کے وکیل کو دو دن کا سمجھ دیا ہے کہا ہے کہ یا تو وہ ان کے بنگلے کے آگے کے نرمان کارے کو خودی دھست کر لیں یا تو پھر اگر وہ اسے نرمان کارے کو نہیں ہٹاتے تو نگر نگم کا عملہ ان کے گھر کے عوید نرمان کو ہٹائے گا وہیں نگر نگم کی اور سے شاشکی وکیل رویم رسید چھابڑا نے یہ جانکاری دی ہے کہ چونکہ نگر نگم کی اور سے اپیل دائر کی گئی تھی کہ روہر سیٹھی نے اپنے بنگلے کے آگے کی اور عوید نرمان کیا ہے اور نگر نگم کی اور سے دائر یاچیکہ کو رکھوانے کے لیے روہر سیٹھی کے وکیل نے جو یاچیکہ دی تھی اسے ہائی کورٹ نے کھارج کر دیا وہیں ہائی کورٹ نے روہر سیٹھی کے پکشکار کی اور سے مانگے گئے سمجھ کے لیے انہیں دو دن کا سمجھ دیا ہے اس سمجھ کے بھیتر عوید نرمان کو خود ہی توڑے نہیں تو دو دن کے بعد اس پورے ماملے میں پھر سے سنوائی کی جائے گی بی ریپورٹ نیو سٹری لائن انڈیا نگر نگم نے جو نوٹس جاری کیا تھا انادھکرت کنسٹرکشن کو لے کر اس کے سمبند میں ان کے دوارہ ریٹ یاچیکہ پرستود کی گئی تھی جسے ماننی اچھے نیالے نے کھارج کیا کھارج کرنے کے پاس چاہت ان کے دوارہ ریٹ اپیل دائر کی گئی تھی ماننی اچھے نیالے کے سمجھ اور آج ایک سپیشل بنچ کنسٹیٹیوٹ ہوگی تھی ان کے سٹے اپلیکیشن کے وچار کے لیے تو رات میں اس کی سنوائی ہوئی اور سنوائی کے دوران یہ سپشٹ ہوا کہ ان کا جو انادھکرت کنسٹرکشن ہے فرنٹ ایم او ایس پہ اس کی کمپونڈنگ نہیں ہو سکتی ہے اور اس کا ڈیمولیشن کیا جانا آوشک ہے تو ماننی اچھے نیالے کے سمجھ یاچیکہ کرتا کے دوارہ یہ نیویدن کیا گیا کہ کل بھی انڈرٹیکنگ پرستود کر دیں گے کہ کتنے دنوں میں وہ فرنٹ ایم او ایس کو ڈیمولیش کر دیں گے اور اس کے پسچات ان کی کمپونڈنگ کی اپلیکیشن کا نیراکھرن ہوگا تو انڈرٹیکنگ ان کے دورہ کل پستود کی جانا ہے اور ماملے کے سنوائی پرستود کی جانا ہے اور پرستود تک ماننی اچھے نیالے ہیں اس میں یہتاس دیتی کر دیں گے یہاں کے بھاچپا ویدھائیق آکاش ویجی ورگی بدھوار کو کانگریس کے راشتری ادھیکش راہل گاندی کی خلاف دیش درو کا کیس درز کروانے کے لیے پردے سے پورا تھانے پہنچے یہاں انہوں نے ادھیکاریوں کو راہل گاندی کی خلاف آویدن دیا اس دوران بڑی سنکھیا میں بھاچپا کے کارکرتہ موجود رہے راہل گاندی دورہ پاکستان میں چھپے آتنگ کے سرگنام مسود ازہر کو جی کہہ کر بلانے پر بھاچپا ویدھائیق نے ان کے خلاف یہ شکایت درز کرانے تھانا پہنچے آویدن کے بعد ویدھائیق آکاش ویجی ورگی نے کانگریس نیتوں سہیت راشتری ادھیکش راہل گاندی پر شکنجہ کستیوے کہا کہ اگر انہیں بولنے میں مریادہ رکھنی چاہیے جس پرکار انہوں نے ازہر مسود کو جی کہہ کر سمبودت کیا یا دیش کا ہی نہیں عام جنتہ کا بھی اپمان ہے جو سہن نہیں کیا جائے گا وہ بار بار اپنے بیان دے کریں ثابت کرتے ہیں کہ انہیں پاکستان سے کتنا لگاؤ ہے ریپورٹ نیو سٹی نائن انڈیا کافی سمجھ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ دیش ویرودی کارے کر رہے ہیں پہلے دوپلا ملوان چل رہا تھا بھارت چین کے بیچ تب گپت بیٹک کرتے ہیں وہاں کے انبیسڈر سے اس کے بعد بھارت تیرے تکڑے ہوں گے جو لوگ نعرے لگا رہے تھے تورند جا کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہمیں ریپورٹس نہیں خریدنے دے رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی شرمناک تھا کہ پاکستان کے پاس ہم سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ریمان تھے کیونکہ ہمیں راپیلز نہیں خریدنے دے رہے ہیں راہل گالی جی اور کمپنی اس کے بعد پھر پردان منتری جی کو چور کہہ رہے ہیں بومبے میں حملہ ہوا انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا پاکستان کے گنگان گا رہے ہیں ہمارے پردان منتری جی جنہوں نے سکت کاروائی کیوں نہیں چور کہہ رہے ہیں اور آتنک وادیوں کو جی کر کر سمبانیت کر رہے ہیں تو نیو سندے اس سے سینہ کا منوبر دکتا ہے ہمارے دیش باشیوں کا منوبر دکتا ہے کل ملا کے راہل گالی جی کا کار دیش ویروتی ہے اور ہم نے آج یہی آوے در دیا کہ ان کے کلاب دیش درو کا مقدمہ لگے تاکہ وہ اس پرکار کی دیش ویروتی کار آگے سے نہیں کر پائیں اور ہمارا دیش سکھ سمرتی شانتی کی اور پڑے بھاجپا سرکار کی منتری انتہیگڑی دورہ راہل گاندی پر اپتی جنگ ٹپڑی کرنے سے ناراض کانگریسیوں نے انتہیگڑی پر پرکرن درز کرنے کی مانگ کو لے کر اس اس پی کو گیاپن سوپا بھاجپا سرکار کی منتری انتہیگڑی دورہ کانگریس کے راشتری ادھیکش راہل گاندی پر اپتی جنگ بیان دینے کے بعد کانگریس کا ویروت شروع ہو گیا ہے اندور میں کانگریس کے پردیش مہا سچیو سنی پٹھارے شہر پادیاک شیک شاکر سمیر کئی ورشت کانگریسیوں کے ساتھ اس اس پی کاریلے پہنچے انہوں نے بھاجپا کے منتری انتہیگڑی کے خلاف ایف آئی آر درز کر کانونی کارواہی کرنے کی مانگ کرتے ہوئے گیاپن سوپا کانگریس پردیش ادھیکش مہا سچیو سنی پٹھارے نے کہا کہ اگر ان کے گیاپن پر پولیس پرشاشن نے کوئی کارواہی نہیں کی تو آنے والے سمیں میں کانگریس اسمدھے کو لے کر اگراندولن کرے گی بیرپورٹ نیسٹر ڈینای انڈیا آج بھارتی جانتہ پارٹی کے کیندری منتی آنندھے گڑے جی نے ہمارے کانگریس پارٹی کے راشتری ادھیکش آدھانی راہول گاندی جی کے خلاف ایک اچھوپنی ٹپنی کی ہے جو پیپروں میں پرکاشیت بھی ہوئی ہے انہوں نے اچھوپنی بیان دیا ہے راہول گاندی جی سے ڈی ای نے کے ثبوت مانگے اس اچھوپنی ٹپنی کو ہم سب کانگریس جنوں میں لے کر روش ہے اور ہم اندور میں اس اس پی روچی بلدن مستر جی کو کے نام ایک گیاپن دے کر آیا تھے جس سے کہ ان کے خلاف ایف آی آر درس کرنے کی مانگ کی گئی اور ایک اپاٹیزار جی ایڈیشنل اس پی صاحب کو گیاپن دیا گیا کہ آنندھے گڑے جی سے ڈیپپنی کرنے والے کین دی بھارتی جانتہ پارٹی کے منتری کو اس کا شیط بھی کریں اور ساتھ میں ان کے خلاف ایف آر ٹرائٹس کی جائے کس ماتیم سے آپ کو جان کریں آج ہم نے کئی سماشر پتروں میں دیکھا کئی ٹیویو کی ریکارڈنگ کے دیکھیں کچھ پرماشر پتروں کی پرتیاں میں سبوتوں کے ہم نے اس پی صاحب اس اس پی صاحب کو گیاپن کے ساتھ پرتیاں کی پرتیلی بھی بھی سوپی ہے اگنیمان پراباد کہنے سے کئی اکبار ہیں جن میں چھپا ہے کہناں دیکھ رہے ہیں ٹپنی کی ہے کہ راہول گاندی مسلم ہے اور وہ شب برامنی ہے شب بھی ٹپنی کرنے جس کو ہمارے راشتری کانگریس پارٹی کے عدیقس جو آنے والے دیش کے بردان منتری ہو سکتے ہیں راہول گاندی جی سنچے پورا دیش جڑا ہے تو اسے منتری کو کوئی ادھگار نہیں بنتا کیوں کسی دیش کے اتنے سروچ پڑی ویکتی سے ڈی این اے کے ثبوت مانگے اس کو لے کر ہم کانگریس میں روز ہے آگے ہم نے ایف آیار درش کرنے کی مانگ کی ہے اگر ایف آیار درش نہیں کی جاتی ہے تو ہم ان کے خلاف ستہ تانندل کرتے رہیں گے پوٹلے جلائیں گے اور آنجوان کریں گے جب تک کہ ان کے خلاف ایف آیار درشنی ہو ان کے گرفتاری کی مانگ بھی کی ہے تاکہ گرفتاری بھی ان کے ہو جائے نگر نگم نیتہ پرتیپکش کانگریس نیتری فوزیا شیخ علیم نے بدوار کو پترکار وارتہ کی اس دوران انہوں نے کھل کر لکھت اور موقع دونوں طرح کے آروپ مہاپور مالینی گوڑ پر لگائے صفائی میں نمبر ون آنی کشری صفائی کرمیوں اور والمک کی سماج جنوں کو دینے کے ساتھ ادھکاریوں کو دیا وہیں کہی طرح کے آروپ بھرشتہ چار کے بھی نگم کی بھاجپا پریشت پر لگائے صفائی سرویکشن کے نام پر نگم کا کروڑ روپیہ خرچ کر بھرشتہ چار کے روپ میں قرار دیا گیا جتنی راشی خرچ ہونا دکھائی گئی اپنی راشی خرچ نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ سمارٹ سٹی کے لیے جو راشی پرابت ہوئی ہے اس کا اوپیوگ بھی سوچھتہ سرویکشن پر کیا گیا بھی ریپورٹ نیوز 29 انڈیا سوچھتہ نمبر ون آنے پر مہاپور جی نروکا جی کو نہیں لے کے گئی جبکہ ان کا حق بنتا تھا انہوں نے پرنتو مہاپور جی نے ان کا بھی لسٹ میں سے نام کٹوا دیا گیا آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے بھی ادھیکاری جتنے بھی ادھیکاری کے ریلیٹیوز سارے مہاپور نمبر ون کے پروس پورسکار میں موجود کی تھے پرنتو دکھت یہ ہے کہ مہاپور جی جن پرتی نیدیوں سے دوری بنا کے رکھتی ہیں نروکا جی کو وہ نہیں لے کے گئی اپنے پارشدوں کو نہیں لے کے گئی ہم تو چاہتے ہیں کہ پچیاسی پارشد اس پروسکار میں جائیں کیونکہ پچیاسی پارشدوں کا اس میں حق بنتا ہے جب مہاپور جی دو گھنٹے کے لیے کنونشن ہال بک کر سکتی ہیں بارہ سے پندرہ لاکھ میں تو ایک ایک پارشدوں کو لے جانے میں کوئی حرجہ نہیں تھا کیونکہ پارشدوں کا بھی پورا پورا حق بنتا تھا اور پورا یوگدان تھا اس طفائی کے ہیٹ ٹرک بنانے میں تو مہاپور جی نے اس طرح کا کاریر نہیں کرا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی کنسلٹینٹ تک وہاں پر گئے ہیں وہاں پر انجیو کا جو جکتہ ہیں وہ گئے ہیں اور روحان سکسینہ جی کی فیملی گئی ہیں ادھیکاریوں کی پوری فیملی آ گئی ہیں پرنتو جن پرتین ادھیوں کو مہاپور جی نے نیگلیٹ کیا اور ان کی ان کا اپمان کیا ہے ادھیکاریوں کو لے جا کر آپ مہاپور جی آگ بند کر کے بیٹھی ہیں مہاپور جی اپنے ہی سرکشن میں یہ کارے کروا رہی ہیں تیسرا آپ دیکھیں مار بھئیہ کو منہ کرو نواز ہے دیکھیں کہ جتنے بھی کچھرا اسٹیشن سے جہاں پر کیپسولز رکھے ہوئے اور کیپسولز کی کمپنیاں لیے ان کو ہم نے ٹھیکا دیا ہوا ہے ٹھیکے کے بعد ہم ان کو پیمنٹ کرنا ہے کہ آپ یہ کیپسولز سے کچھرا گیلا سوکا ٹنچک گراؤنڈ ڈال کے آئے اس کے باوجود ان ادھیکاریوں کی ملی بھگت ہیں آپ روحن سکسینا کو اس کو فرسٹ ٹارگیٹ لیجیے کہ اس نے ڈیزل نگر نگم سے دلوارا ہے ہر روز ڈیزل جو پر آئیت روحن سکسینا ہے وہ ڈیزل پیتیس لیٹر ہر کیپسول کو روز نگر نگم دے رہی ہے اور ساتھ ہی ان کو ٹھیکے سے دیئے ہوئے کیپسول کا بھکتان بھی کر رہی ہے تو میرا یہ کہنا ہے اور میں نے اس کا منتری آدھرنیا ہمارے جے وردن سنجھی ہیں ان کو پتر بھی لگ دیا ہے کہ جب ہم ان کو ٹھیکے پر یہ سارا کام دے رہے تو نگر نگم اس کا ڈیزل کا بھار کیوں اٹھا رہی ہے اس کو بند کروایا جائے تو یہ شیکری بند کرنے کی بھی کاروائی ہم کروائیں پرانتو مہا پورجی کا پورا پورا سرکشن ہے دوسرا آپ دیکھیں کہ مہا پورجی چار سے ساڑھے چار سال ہونے آگئے ہیں ایک بھی پریس کانفرنس نہیں لی مہا پورجی نے کبھی جنتا کے لیے اپنا ٹائم نہیں نکالا چاہے وہ سیٹی سی آئل بس آفیس ہو چاہے وہ میئر ہاؤس کو مہا پور نے سچی والے بنا دیا وہاں پر مہا پورجی کبھی جنتا سے نہیں ملتی ہے نگر نگم تو ان کا آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ساڑھے چار سال میں مہا پورجی کبھی نگر نگم آئی ہوں اور انہوں نے کام کرا ہے یہ مہا پورجی کا ایک ریکارڈ ہے کہ مہا پورجی یہ فرسٹ مہا پور شہر کی ایسی ہیں جنہوں نے اپنا ریکارڈ کائم کرا ہے کہ کبھی جنتا سے نہیں ملی کبھی آفیس پہ نہیں بیٹھی کبھی کار ی نہیں کرے کبھی جنتا کی دکھ درد کو نہیں سنا یہ چاری ہیں یہاں پر آئی ستھائی ستھائی سب کو ملا ہے وہ سب کو ملا 5 سے 6 000 5 1300 کا کچھ آقڑا ہے ساتھ میں آپ دیکھیں کہ شہر میں جتنے بھی کچھ اسٹیشن بنائے ہیں میرے پاس آرٹی آئی ہے آرٹی آئی کے جواب مجھے پوری طرح سے نہیں مل رہے ہیں مجھے کسی بھی چیز کا جواب نہیں ملا پرانتو ابھی میں نے واپس سے وہ آرٹی آئی مگائی ہے جس طرح سے روان دکس ارشد وارسی اور جکتاب نے سارے پورے پورے بنا کر دیے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑا برسٹ چارے جو کی مہا پور جی مدبردیش سرکار دورہ ہر سار تھیلسیمیا کی روک پر یوج نا کے تحت کروڑوں روپیہ سواس سواس ذریعے اپلق کرا جاتا ہے اس کے باوجود بھی یہ بجٹ پوری طرح سے تھیلسیمیا پیڑید بچوں تک نہیں پہنچ پاتا یہاں تک کئی پریجن اپنے پیڑید بچوں کا علاج نہ کروانے سے نراش ہو کر آتم ہتیا کر لیتے ہیں اسی معاملے کو اٹھاتے ہوئے مدبردیش تھیلسیمیا ویل فیر سوسائیٹی کے پردیش عدیق چندر شیکھر شرمہ نے بتایا کہ افسروں کی لاپرواہی کے چلتے اس جان لیو بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے تھیلسیمیا سے پیڑید بچوں کو مدد نہیں مل رہی ہے جبکہ ہر ورش قریبا تین کروڑ روپے شاشن سے آتا ہے لیکن وہاں پیسہ کہا جاتا ہے اس کا جواب آج تک کسی زمدار کے پاس نہیں ہے سوسائٹی نے کئی بار سواستر خواہ میں آویدن دیئے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ملا جبکہ شروعات میں پریوجنا کریانوین کے لئے جو سمیتی بنائی گئی تھی اس میں سوسائٹی بھی شامل تھی لیکن ادھیکاریوں کے ساجش کے تحت سمیتی نے کروڑ ڈوسے کر رہی شروع سے کیا تھی پنچ ورشی یوزنہ بنی تھی اور پنچ ورشی یوزنہ میں پیاتھمک سواستر کیندروں پر لیپ بننا تھی بچوں کی سکرین ہونا تھی بچوں کی منیٹرنگ ہونا تھی سنگوشتیاں ہونا تھی اور بچوں کے علاج پر لگنے والے بچوں پیسہ کھرچ ہونا تھا وہ پیسہ بھی گائی ہو گیا آج زنان تک پیسہ نہیں ہے اس کی نشط رکھ تھی جو یوزنہ بنی ہوئی ہے بچوں کے لئے بچوں کو پیسوں کا لاب ملنا چیئے اور یوزنہ میں جتنے بھی سنگوشتیاں ہیں ورک ساپ سکرین ہیں بچوں کی جو لیور کے ٹیسٹ ہیں پیرٹین کے ٹیسٹ ہیں اسنورا ہے ڈیسپرال انجیکسن یہ سب پرابت ہونا چیئے بچوں کو بچوں کو جو بجٹ ہے بجٹ کا لاب بچوں کو ملی نہیں رہی کئی بچے ایک پیار ہوتے جا رہے ہم لوگوں کا کہنا ہے جب بجٹ ہے تو سجنسی ورمہ کے نیتو میں ملے گا اب کی خبروں میں اتنا ہی لگتار خبروں کے لیو بنے رہی نیو سٹری رائن انڈیا کے ساتھ ایک دیش ساری پیش موسیقی